حضرات، آج ہی جی بڑے خوشی ہو رہی ہے اس بات کی بزمِ عباسیہ کافی عرصہ دراز کے بعد اس شبیداری میں شکر کر رہی ہے جب میں اس کلوں کے مہمبادے کی شبیداری میں پہلی بار بنارس سے اپنے والی صاحب کے ساتھ آیا تھا بہت چھوٹا سا تھا اور اس کے بعد جو میری دوسری حاضری ہوئی تو بزمِ عباسیہ کے ممران کے ساتھ اس لئے کہ میں بھی دستے میں شامل تھا اور یہ اس سال کی بات ہے جب مصرہ نکلاتا ممکن نہیں یہ اس سال کی بات ہے میں دستے میں شامل تھا آج جو مائک پر بولتا ہوں انجمنوں کے لئے تو میں یہ سوچ جو بولتا ہوں کہ میں انجمنوں کے لئے خدمت انجام دے رہا ہوں میں نوکری کر رہا ہوں آج مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے کہ ہمیشہ سے دے فسٹ ہم لوگ فیضہ باق پہنچتے ہیں میرے والی صاحب کا ٹرانسفر سن 86 میں فیضہ باق میں ہوا تھا اور دے فسٹ ہم جو ٹچ میں آئے تو بزمِ عباسیہ کے ارکان سے آئے اس کی وجہ یہ رہی کہ انجمن کے صاحبِ بیعاظ محترم جناب نعیم عباس صاحب منع بھائی ان کی بڑی عالی شام سرپرستی رہی ہے اور وہ سرپرستی آج تک چلی آ رہی ہے شہزادی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے منع بھائی کو تولی امراتہ فرمائے اور ان کی جو تکلیفیں ہیں بیک بوش پرابلم ہے مگر ان تکلیفوں کو چھوڑ کے منع بھائی انجمنوں کے ساتھ آتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے اس طریقے سے اپنے بچوں کے سرپرستی کرنا یہ ہر بزرگوں کا شیوہ ہونا چاہیے یہی انداز ہونا چاہیے جو ہمارے منع بھائی کا ہے آج اس وقت انہیں دیکھ کر اور اس خوشنما ماحول میں میں نے انہیں دیکھا مجھے اچھا لگا ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ خبر ملی تھی کہ ہمارے منع بھائی کی طبیعت خراب ہے کچھ پیٹھ میں پرابلم ہے لیکن شہزادی آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو طولے عمرتہ فرمائیں آئی عزیزو تھوڑا سا ماحول سنجیدہ ہو گیا یہ وہ گفتگو ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو میرے جذبات ہوتے ہیں اور یہ بزمیاباسیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ میں ہر انجمن کے لیے یہی سوچتا ہوں میرے لیے کوئی انجمن میری نہیں کوئی پرائی نہیں دنیا چاہتی ہے کہ میرا پروگرام اچھا ہو عرشی واسطی چاہتے ہیں سب کا پروگرام اچھا ہو میری یہ نیت ہوتی ہے بہرحال آئیے ہم اس سنجیدہ ماحول کو ذرا سے خوشنما ماحول میں لے چلتے ہیں اور بزمیاباسیہ کا استقبال دیکھیں اچانک مجھے بات بھی یاد آگئی کہ اگر شیر پڑھے جائیں تو ایسے پڑھے جائیں کہ غازی ابباس کے حوالے سے ہی ہو مگر مومنین جانکور آپ سے گزارش کر رہا ہوں یہ سیکنڈ لاسٹ انجمن ہے یعنی شبیداری کا مقتہ ہے مقتہ کا پہلا مصرہ ہے اس کے بعد کاروانے کربلا دوسرا مصرہ ہے لہٰذا بتائیے کہ آپ آمادہ ہیں میں مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں ملانا میرے ساتھ شریک ہو جائیے ہر فرد شریک ہو جائے وفا کا ذکر قلم سے آیا نہیں ہوتا میرے ساتھ ہو جائیے یہ دھیرے دھیرے بولنے کی عادت مت ڈالیے بولیے تو سب مل کے بولیے میں اپنے خاندان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ غازی عباس کا ذکر کر رہا ہوں غازی عباس کا ذکر سن کے جتنے وفادار ہیں بولیں وفا کا ذکر قلم سے آیا نہیں ہوتا بلن بھائی سنیے گا وفا کا ذکر قلم سے آیا نہیں ہوتا بیان کروں تو زبا سے بیان نہیں ہوتا سلام کے محول میں آئیے ابھی تک آپ آمادہ ہیں ابھی نوحہ سنائے اب سلام میں آ جائیے وفا کا ذکر قلم سے آیا نہیں ہوتا بیان کروں تو زبا سے بیان نہیں ہوتا زمین کا فتنہ پہنچ جاتا آسمان تلک زمین کا فتنہ پہنچ جاتا آسمان تلک علی کا لال اگر درمیاں نہیں ہوتا جا بھو چاہو تھوڑا بولو بھائی تھوڑا بولو بھائی بولیے بولیے نا کیسے بول رہے بھائی ایسے نہیں بولتے آپ لوگ ایسے نہیں بولتے میں نے دیکھا ہے سپئے کیا اسے سپئے کیا اسے مجھے دوچے رول کرنا ہاں سب سب بولیے سب بولیے اچھا لگے ہائی داری سلامت رہیے سلامت رہیے بس دو اشیر کی اجازت چاہتا ہوں میں بڑے قیمتی دونوں شیر ہیں عزیزہ نگرامی پھر ایک بار کہہ رہا ہوں یہ نونو دس دس کیمرے جتنے کیمرے ہیں اس سے زیادہ لوگ کنیکٹ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ مصرے جس شائر کے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اسے خدا کے باس سے میری عزت رکھ لیجئے گا میں نے قیمتی مصروں کا انتخاب کیا وفا کا ذکر قلم سے بیان نہیں ہوتا وفا کا ذکر قلم سے آیا نہیں ہوتا بیان کروں تو زبا سے بیان نہیں ہوتا زمین کا فتنہ پہنچ جاتا آسمان تلک علی کل آل اگر درمیان نہیں ہوتا اگر نہ ہوتا نہ ہوتا بابِ ہوائے جو اس زمانے میں تو حاجتوں کا بھی کوئی مکان ہے میں نے شیر پڑھ دیا بھائی میں نے بڑا قیمتی شیر پڑھ دیا میں نے شیر پڑھ دیا مل گئے مل گئے مل گئے سلامت رہی آپ کی آوازیں سلامت رہیں شہزادی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے آخری شیر بس ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ہے اسی خاندان کا ذکر ہے اسی خانوادے کا ذکر بس موضوع سے ہٹ گیا ہوں میں زمین کا فتنہ آخری شیر اس کے بعد اجازت بھائیہ سنو زمین کا فتنہ پہنچ جاتا آسمان تلک زمین کا فتنہ پہنچ جاتا آسمان تلک علی کا لال اگر درمیاں نہیں ہوتا علی کا لال آخری شیر علی کا لال اگر درمیاں نہیں ہوتا نہ ہوتا باب حوائے جو اس زمانے میں تو حاجتوں کا بھی تو حاجتوں کا بھی تو حاجتوں کا بھی کوئی مکا نہیں ہوتا آخری شیر سن لیے بتا دیا ہے بتا دیا ہے تبسم کے بعد عشقوں نے آخری مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں جانپور والو بتا دیا ہے تبسم کے بعد عشقوں نے نہ بھولنے سے کوئی بے زبا نہیں بتا دیا ہے عشق بتا دیا ہے تبسم کے بعد عشقوں نے منہ بھر بتا دیا ہے تبسم کے بعد عشقوں نے نہ بولنے سے کوئی بے زبا نہیں ہوتا نہ بولنے سے کوئی بے زبا نہیں ہوتا میں دیکھیں انجمن بھی فیضاباد کی شاعر بھی فیضاباد کا اس سلام سننے جا رہے ہیں انجمن کے ذریعے میں نے جو شیر پڑے وہ بھی فضائل کے اور اسی سرزمین کا شاعر پروفیسر عین الحسن فیضابادی کے مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں بزم اباسیہ سلسل کو آگے بڑھائیں ماتے میں ہوتا ہے